سبھاوک ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں جمین پر اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ریجن رہا ہوگا بلکل یہ کیتا ہے بہت سارے مدداتا جو ہے اس قسم میں آگے چناوک کے نتیجوں نے دراصل سب کو چونکایا ہے لیکن سب سے زیادہ بزتی ان ایگزٹ پولز کی ہوئی جنہیں سب سے سٹیک بتا کر خوب پرچائد کیا گیا الگ الگ نیوز چینلز پر الگ الگ ایجنسیوں کے ایگزٹ پولز آپ نے دیکھے ہوں گے اور ان میں جو سمباوت نتیجے دکھائے گئے وہ سارے کے سارے آج اصلی نتیجوں کے سامنے چاروں کھانے چت ہو گئے لیکن ہم بڑے گرب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے ایگزٹ پول فیر ہوئے تب زی نیوز کا ای آئی ایگزٹ پول ہٹ ہو گیا زی نیوز نے پہلی بار دس کروڑ لوگوں سے باتچیت کے آدھار پر ای آئی ایگزٹ پول تیار کیا ان کے سینٹیمنٹ کے آدھار پر جسے زی نیوز کی ای آئی اینکر زینیا نے پیش کیا تھا زینیا نے بھائیوشوانی کی تھی کہ انڈی اے کو 305 کے آسپاس سیٹے ملیں گی اور انڈیا گٹ بندھن کے کھاتے میں 180 کے آسپاس سیٹے آئیں گی زینیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیے گئے ایگزٹ پول کے جو انمان بتائے وہ فائنل نتیجوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں زینیوز نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ای آئی ایگزٹ پول کے ذریعے دیش کی نبز کو ٹٹول کر انمان لگایا تھا اس لیے ہمارے ایگزٹ پول ریالٹی کے قریب تھے لیکن باقی نیوز چینلز پر جو ایگزٹ پول آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کتنے کھوکلے تھے اس کی پول آج کے نتیجوں نے خود بخود کھول دی ایگزٹ پول کے انمان اصلی نتیجوں کے آسپاس بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے کسی نے تین سو ساٹھ سیٹے دے دی کسی نے تین سو ستر کئی تو ایسے تھے جو انڈیے کو چار سو پار کرا رہے تھے لیکن ان کے سارے کے سارے دعوے ہوا ہوای ثابت ہوئے اب ہم ایک بہت ہی گم نیر سوال اٹھا رہے ہیں جس کا جواب غلط ایگزٹ پول کرنے والی ایجنسیاں اور ان فرسی ایگزٹ پول کو دکھانے والے نیوز چینل شاید نہیں دے پائیں گے آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا سنڈے کو ایگزٹ پولز لکھائے گئے جس کا اثر یہ ہوا کہ سومبار کو جب شیئر مارکٹ کھلا تو ان ایگزٹ پولز کے انمانوں کی وجہ سے وہ راکٹ بن گئے سینسیکس چوبیس سو پوائنٹ سے زیادہ اچھڑ کر بند ہوا نفٹی نے بھی تیز اچھا لی لیکن جیسے ہی اصلی نتیجہ آئے ایگزٹ پولز کے ساتھ ساتھ شیئر بازار بھی دھڑام ہو گیا ایگزٹ پول میں جتنی بڑی جیپ دکھائی گئی تھی بیچے پی کو اتنی سیٹیں نا ملنے کے رجانوں کے بیچ بازار پانچ پانچ پرتشت سے زیادہ کی گرابٹ کے ساتھ بند ہوئے سینسیکس پات دشملہ سات پرتشت گر کر بات ترزار انیاسی پر بند ہوا نفٹی چھ پرتشت ڈاؤن ہو کر اککیس ہزار آٹھ سو چوراسی پر بند ہوا اور نفٹی بینک بھی آٹھ پرتشت کی گرابٹ کے ساتھ چیالیس ہزار نو سو انتیس پر بند ہوا کورونا کال کے بعد شیئر بازار میں یہ سب سے بڑی گرابٹ ہے جس کی وجہ سے آج صرف چھ گھنٹے کے اندر ہی دیش کی جنتہ کے شیئر بازار میں اکتیس لاکھ کرون روپے ڈوب گئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ مانی گئی وہ ایکزٹ پولز جن میں چناو نتیجوں کے غلط انمان لگائے گئے تمام نیوز چینلوں پر غلط ایکزٹ پول دیکھ کر آپ میں سے کئی لوگوں نے شیئر بازار میں پیسے بھی لگائے ہوں گے اس امید کے ساتھ کی پیسے بڑھ جائیں گے لیکن پیسے ڈوب گئے اس لیے دیش کی جنتہ کچھ سوال پوچھ رہے ہیں جنتہ کے پچیس لاکھ کروڑ ڈوبے تو اس کا ذمہ دار کسے مانا جائے کیا ایکزٹ پول ایجنسی اور شیئر بازار کے بیچ کوئی سانٹ گانٹ تھی یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کیا شیئر مارکیٹ کے ریکٹ کا حصہ کچھ نیوز چینل بھی بن گئے ہیں کیا جنتہ کا ڈوبا پیسہ ایکزٹ پول والی ایجنسی بھریں گے کیا جنتہ کا ڈوبا پیسہ غلط ایکزٹ پول دکھانے والے ٹی وی چینل بھریں گے یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب ملنے چاہیے لیکن شاید آپ کو ملیں گے نہیں ایکزٹ پولز چناؤ پہ دیش کا موڈ بتانے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمام نیوز چینلز اور ایجنسیوں نے اپنے موڈ کے حساب سے ایکزٹ پول کے انمان تیہ کر لیے بینا گراؤنڈ ریسرچ کیے پیپرز پر انمان لگا کر نیوز چینل نے چلا دیے اس سے ان کی ٹی آر پی تو بڑھ گئی ہوگی لیکن شیئر بازار گر گیا نوے شکوں کے اکتیس لاکھ کروڑ روپے سواہا ہو گئے تو کیا ایسے غلط ایکزٹ پول کرنے والوں اور ایسے ایکزٹ پول کو چلانے والے نیوز چینلز شیئر بازار میں مچی مار کارٹ کی ذمہ داری لینے کی کوئی کوشش کریں گے تو لسہ آگے بڑھتے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کاش ان تمام غلط ایکزٹ پول پر بھروسہ نہیں کرتے تو اچھا ہوتا لیکن ایکزٹ پول ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کئی نیوز چینلوں نے آپ کی بھاوناؤں سے کھیلا بازار کے بڑھنے کا لالچ دیا اور آپ کو اس لالچ والے جال میں پھسا لیا آج ہم ان تمام نیوز چینلز کے مالکوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس آدھار پر انہوں نے انڈیا کو چار سو پار یا ساڑھے تین سو پار کی نمبر دیئے کس آدھار پر انہوں نے انڈیا گٹ بندھن کو دو سو سے نیچے دکھا دیا پہلا سوال انڈیا ٹی وی کے مالک رجت شرما سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ سٹاک مارکٹ کے بڑے نیوشک کے کہنے پر آپ نے ایکزٹ پول دکھایا دوسرا سوال یہ بھی کہ جن لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا ان کے گھروں میں چولا نہیں جلے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے زینیوز چھوڑ کر انڈیا ٹی وی شروع کیا تھا تو اس وقت گجرات کے سی ایم رہے نریندر موڈی نے آپ کو پیسہ دلایا کیا اس لیے آپ نے ایسا ایکزٹ پول دکھایا ایسا سنا گیا ہے کہ کچھ سال پہلے پردان منطری آپ سے ناراض ہو گئے تھے تو سورگیہ آرون جیٹلی کے کہنے پر مومبئی کے ایک بزنس میں نے آپ کی پی ایم موڈی سے صلاح کرائی تھی نیوز ٹونٹی فور نے بھی دکھایا اور نیوز ٹونٹی فور کی مالک انورادہ پرسات سے سوال ایسا ہے کہ یہ ایسا سننے میں آ رہا ہے چرچہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ نے اپنے پتی راجیف شکلہ کے کہنے پر اس طرح کے ایکزٹ پول چلا دی ایسا کہا جا رہا ہے کہ راجیف شکلہ بی سی سی آئی کے اپاد جکش ہیں اور گری منطری عمد شاہ کے بیٹے جیسا ان کے ساتھی ہیں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بی سی سی آئی والی دوستی کے دباؤ کی وجہ سے یہ غلط ایکزٹ پول دکھا دیئے گئے ای بی پی کے مالک ہے حتی دیف سرکار اور ان سے سوال ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کے سنستان میں ایک سمپادک کو رکھایا گیا جنہیں آپ نے نکال دیا تھا کیا ان کی صلاح پر یہ ایکزٹ پول آپ نے چلا دیا ایسا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وگیاپن دینے والوں کو سسٹم سے وگیاپن دینے سے منع کر آیا گیا کیا ان وگیاپن دینے والوں کو واپس لانے کے لیے آپ نے ایسا کیا شیئر بازار میں گرابٹ سے لوگوں کو ائے لاکھوں کروڑ کے نقصان کی بھرپائی آخر کرے گا کون سوال آج تک کے مالک ارون پوری سے بھی ہے کیا ان کو نہیں پتا تھا ایکسٹ پول کا اثر شیئر مارکٹ پر پڑتا ہے ایکسٹ پول کا اثر دیش کی جنتہ کے پیسے پر پڑتا ہے ایکسٹ پول سچائی کے آس پاس بھی نہیں ہے یہ کیا کچھ بھی پتا نہیں تھا کیا آج تک کی ایکسکیوٹیو ایڈیٹر انچیف کلیپوری کو بھی یہ نہیں پتا تھا ایکسٹ پول کا اثر شیئر مارکٹ پر پڑے گا دیش کی جنتہ پر پڑے گا اور ایکسٹ پول سچائی کے آس پاس بھی نہیں ہے کیا انہیں یہ جانکاری نہیں تھی یہ استطیق جو بن رہی ہے اس کے لیے سب ہی جواب دے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مکش کجریوال ایک لماک میں آپ سے ضرور چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کئی چیزیں جو ایک دم ہوا میں ہوں ان پر تھوڑا سا کام ہو جانا چاہیے